آج سے تقریباً پانچ ہزار سال قبل بنائے گئے زمین سے چار سو اسی فٹ اونچے احرام مصر میں ریسرچرس نے ایک روبوٹک کیمرہ بھیجا احرام کے اندر جانے پر جب ایک پتھر کی سلیب نے اس کیمرے کا راستہ روح دیا تو ریسرچرس نے روبوٹ کے آگے کیمرے کے ساتھ ایک ڈرل نسپ کر دی اور اس پتھر کی سلیب میں سراخ کر کے اس کے اندر کیمرہ بھیجنے پر ریسرچرس نے ایسا منظر دیکھا جو پانچ ہزار سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یا احرام جنات نے بنائے تھے یا پھر اس وقت موجودہ دور سے بے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے ذریعے ریسرچرس نے ان رازوں سے کیسے پردہ اٹھایا آئیے جانتے ہیں السلام علیکم دوستوں ریال اسلامیک انفو میں خوش آمدید ناظرین مصر کے شہر کائرہ سے تقریباً پچاس میل کے فاصلے پر موجود یہ پیرامیٹس تقریباً پانچ ہزار سال قبل بنائے گئے ان احراموں میں سب سے اونچہ احرام کا نام خوفو ہے اور یہ سائز میں تقریباً نو فوٹبال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے ان احراموں کی خاص بات یہ ہے کہ موجودہ دور کے جدید ٹیکنالوجیز کے بہوجود بھی ان کے ڈبلیکیٹ نہیں بنائے جا سکتے اسی لئے بہت سے آرگوراجسٹ اسے ایلین سے یا پھر جنات سے جوڑ دیتے ہیں ان احراموں کے اندر کا ٹیمپریچر ٹوئنٹی ڈگری پر کونسٹنٹ رہتا ہے چاہے بھار کتنی بھی گرمی ہو یا سردی خوفو احرام کو دو پوائنٹ تری ملین چونے کے پتھروں سے بنایا گیا ہے جن کا وطن دو ٹن سے لے کر پچاس ٹن تک ہے یہ پتھر سورچی روشنی کو ریفلیک کر کے ایک ستارے کی امانی چمکتے تھے اور یہ روشنی اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ اسے چاند پر سے بھی دیکھا جا سکتا تھا یہ پتھر اتنی ترتیب سے لگائے گئے ہیں کہ ان کے درمیان سے ایک انسانی بال بھی نہیں گزر سکتا اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آخر اسے کب کیسے اور کس نے بنایا گیزہ پیرامیٹس نورت، ایس، ساؤت اور ویس سے بغیر کمپاس کے کیسے سینٹر کیا گیا ناظرین ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے انجینئرس نے پہلے ایک ایسی زمین دریافت کی ہوگی جو لاکھو ٹن باری پتروں کا وزن برداشت کر سکے اس کے بعد پولر سٹارس یعنی جن ستاروں کے ذریعے ارتھ کے پولز کا پتہ چلتا ہے ان کی مدد سے پیرامیٹس کے ہر سائٹ کو بغیر کسی کمپاس کے مارک کیا گیا اور پھر ہزاروں سال پہلے اس بیسک ٹیکنیز سے زیرو ایرس کے ساتھ پیرامیٹس کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی پیرامیٹس کے زمین کو بینہ کسی لیزر لیول کی کیسے لیول کیا گیا نو فوٹبول گرانڈ جتنے بڑے اس پیرامیٹس کے زمین کا لیول اگر ایک انج بھی خراب ہوتا تو اتنے بڑے پتھروں کا پہاڑ کھڑا کرنا ناممکن تھا اس حوالے سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامیٹس کے سائٹ مارک کرنے کے بعد اس میں گڑا کر کے اس میں پانی بھرا گیا ہوگا اور ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کر کے اس زمین کو چھینی ہتوڑی کے مدد سے لیول کیا گیا کئی آرکالوجس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے انجینرس نے اس لکڑی کے ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا اس کے سینٹر میں بندہ پتھر اگر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر میں آ رہی ہوگی تو زمین کا لیول بلکل سینٹر ہوگا پچاس انباری پتھروں کو بینہ جیک ہیمر اور گرینڈر سے کاٹ کے انہیں اسکوائر اور ریکٹینگل شیپ میں کیسے لائے گیا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان پتھروں کو ایک خاص قسم کی چھینی اور ہتوڑی کے مدد سے شیپ میں لائے جاتا تھا پیرامیٹس کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی چھینی کوپر اور آرسنک کیمیکل سے بنی تھی اس چھینی کو لکڑی کے ہتوڑوں کا استعمال کر کے ان بڑے بڑے پتھروں کو کئی گھنٹوں کے محنت کے بعد شیپ میں لائے جاتا تھا پچاس سن وزنی پتھر دو سو پچاس کلومیٹر تورہ سے گیزہ تک کیسے لائے جاتے تھے گیزہ پیرامیٹ میں استعمال ہونے والے لائم سٹون نامی ان پتھروں کی کٹائی دو سو پچاس کلومیٹر دور تورہ میں ہو رہی تھی اب سوال یہ تھا کہ ان پچاس سن بھاری تئیس لاکھ پتھروں کو جو صرف ایک پیرامیٹ میں استعمال ہونے تھے انہیں تورہ سے گیزہ تک کیسے لائے جاتا جبکہ موجودہ دور کے جدید ٹیکنولوجیز کے بہوجود بھی اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنا ناممکن ہے لیکن حیرت انگیز سور پر یہ کام اس وقت کے مزدور اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا اس وقت تورہ اور گیزہ کے درمیان ایک ندی بہتی تھی ان ورکرز کی مدد سے پتھروں کو کشتی میں ڈال کر گیزہ کے مقام پر پہنچایا جاتا تھا ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں تقریباً پانس مزدور ایک وقت میں کام کرتے تھے پچاس ٹن وجنی پتھر آخر اتنے اوپر تک کیسے پہنچائے گئے ناظرین ایکسپورٹ کو آئیسہ ایسہ اپنے سارے سوالوں کے جوابات ملنا شروع ہو گئے تھے لیکن اس سوال کے جواب میں ایکسپورٹ کا اندازہ ہے کہ یہ پتھر یا تو سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر لے جائے گئے ہوں گے یا پھر زگزگ لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ پتھر اتنی اوپر تک مزدوروں کے ذریعے پہنچائے گئے ناظرین پیرامیٹ کی سائٹ مارک کرنے سے لے کر پیرامیٹ کی کنسٹرکشن تب کے سوالوں کے جواب ریسرچرز کو مل چکے تھے مزید ریسرچ کرنے کے بعد یہ نے پتا چلا کہ ان پیرامیٹ کے اندر کمپارٹمنٹس رستے اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگے بھی موجود ہیں لیکن ریسرچرز اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ پیرامیٹ کے اندر سیمال ہونے والا پتھر لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا گرینائٹ دنیا میں ڈائمنڈ کے بعد سب سے سخترین پتھر مانا جاتا ہے اور اس پتھر کو آج کے جزید دور میں بھی بڑے بڑے گرینڈر سے کٹنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے کر آیا گیا لیکن کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ پانچ ہزار سال پہلے بینہ کسی مشینری کے گرینائٹ کو آخر کیسے کٹا گیا لیکن آخر کار ایکسپرٹس نے پوریستار معاملہ حل کر دیا ایجبسنس نے گرینائٹ کو ایک ایسے آرے سے کٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے بغیر دانت والے اس آرے کو گرینائٹ پر رکھ کر اس کے دونوں طرف وطن ڈال کر گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی اور اس طرح سے چار مہینے کے مہنت کے بعد ان گرینائٹ کے بطروں کو کٹا جاتا تھا ناظرین آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے ایک شخص پیرامیٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے گیدر کو دیکھ کر اس کی طرف پتھر دے مارا وہ گیدر دیکھتے ہی دیکھتے پیرامیٹ کے اندر غائب ہو گیا جب وہ شخص حیرت زدہ ہو کر پیرامیٹ میں نظر آنے والے ایک گفہ میں داخل ہوا تو اس نے گفہ کی دیواروں پر ایسا منظر دیکھا جس نے موجودہ دور کے سائنسدانوں کو بھی جنجوڑ کر رکھ دیا دوستو یہی وہ دن تھا جب ریسرچرز کو معلوم ہوا کہ پیرامیٹس میں کمپارشمنٹس کے ساتھ ساتھ سیکریٹ چیمبر بھی موجود ہیں اب تک دو سیکریٹ چیمبر دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے ایک کو کنگ سیمبر اور دوسرے کو کوئن سیمبر کا نام دیا گیا ہے ریسرچرز کی ایک ٹیم جب کنگ سیمبر کے اندر داخل ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چیمبر کے اندر بینا جوڑ کے گرانائٹس سے بنا پانچ ہزار سال پرانا ایک تابوت رکھا ہوا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات اس تابوت کا ملنا نہیں تھی بلکہ اس چیمبر کے اندر آنے والا ہی چھوٹا سا راستہ تھا جس سے انسان بہ مشکل اندر آ سکتا تھا گرانائٹس سے بنا یہ بے جوڑ دابوت چیمبر کے اندر کیسے آیا اور پھر کئی سالوں کی محنت کے بعد ریزلٹ یہ نکلا کہ پہلے کنگ سیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت گرانائٹس سے بنا یہ بے جوڑ دابوت اس کے اندر رکھا گیا اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے یہ چھوٹا سا راستہ چیمبر کے اندر آنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ناظرین اب چلتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامیٹس کو تعمیر کیا اس سوال سے متعلق کئی قسم کی تیوریز گردش کرتی رہتی ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ پیرامیٹس ایلینز نے بنائے جو انسانوں کے زمین پر برسنے سے پہلے دنیا میں آئے تھے اور وہ پیرامیٹس بنا کر چلے گئے کئی کا کہنا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے اور یہ پیرامیٹس بھی جنات نے ہی تعمیر کیے ہوں گے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ پیرامیٹس مزدوروں سے جبری طور پر بنائے گئے لیکن آرکیولوجس نے اپنی ریسرچ سے ان سب تیوریز کو غلط ثابت کر دیا ریسرچرز نے جب وہاں سے ملنے والی ہڈیاں اور سکیلیٹنز کا معاینہ کیا تو پتا چلے کہ کچھ مزدوروں کی ہڈیاں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی اسی بینہ پر ریسرچرز کا ماننا ہے جن لوگوں نے پیرامیٹس بنائے وہ کسی بھی صورت غلام نہیں ہو سکتے کیونکہ پیرامیٹس کی کسٹرنچر کے دوران ان کی میڈیکل سرجریز بھی ہوتی رہی جبکہ اس وقت کے غلاموں کے اتنی دیکھ بال نہیں کی جاتی تھی نہ صرف اتنا بلکہ ایکسپرٹس نے ملنے والے سکیلیٹنز کو پھر سے بنا کر یہ بھی پتا لگا لیا کہ پیرامیٹس کو بنانے والے آخر دکھتے کیسے تھے دوستو اب باری آتی ہے ایک ایسے سوال کی جو موجودہ دور میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور سیکریٹ چیمبرز کو بنانے کا کچھ تو مقصد ہوگا یہ بات تو تیہ ہے کہ صرف بادشاہوں کو دفنانے کے لیے اتنے بڑے پیرامیٹس تو نہیں بنائے گئے ہوں گے بلکہ ان پیرامیٹس کو بنانے کا کوئی اور مطلب ہوگا اور بیل آخر دنیا بر کے اداروں سے مدد لینے کے بعد آخر کار یہ پتا لگا لیا گیا کہ ان پیرامیٹس کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا ناظرین ایجپسٹس کا ماننا یہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ستارہ بن جاتا ہے اسی لئے انہیں پیرامیٹس میں دفنائے جاتا تھا تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ دیواروں پر بنائے گئے ان تصاویر کے ذریعے انسانوں کی مدد کر سکیں لیکن ان پیرامیٹس کا مقصد یہی تھا یا کچھ اور یہ ابھی تک پتا نہیں لگایا جا سکا گیزے پیرامیٹس کے ساتھ دو اور پیرامیٹس کے ایک ایجل پکچر نے سائزانوں کو پھر سے حیرت میں ڈال دیا کیونکہ ان دونوں کا اسٹرکچر ایک دوسرے سے الائن نہیں ہے اب سوال یہ تھا کہ ہر ہی سب سے پرفیکٹ اور زیرو ایرس کے ساتھ بنائے گئے یہ تین پیرامیٹس ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں ہیں اور پھر آخر کار روبرٹ بوائل نے اس کے پیچھے چھپے رات سے بھی پردہ اٹھا لیا اس دور میں ایجپشن ستاروں کو بہت مانتے تھے اسی لئے انہوں نے اورین بیٹس کے تین ستاروں کے پوزیشن کے حساب سے پیرامیٹس بنائے ان ستاروں کے پوزیشن پر اگر غور کریں تو ایک ستارہ دوسرے سے ہٹا ہوا ہے اور یہی پیٹرن گیزے کے پیرامیٹس کے لئے بھی استعمال ہوا دوستو انیس سو اسی میں گیزے کے پیرامیٹس پر ایک خاص قسم کے ایک سریز بھی کیے گئے جس سے پتہ چلا کہ پیرامیٹس کے ٹاپ پر ایک اور سیکریٹ چیمبر موجود ہے ایکسپرٹس کا ماننا یہ تھا کہ یہ وہی چیمبر ہے جس میں ان پیرامیٹس کے تمام راز موجود ہیں اس چیمبر تک پہنچنے کے لئے پانچ سال کے مینجز سے ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا جس کو نینٹین نینٹی تری میں اس چھوٹی سے سرنگ میں بھیجا گیا اور دو سو فٹ کے بعد اس کیمرے کا راستہ ایک پتھر کے سلیب نے روک دیا جس پر کوپر کے ہینڈلز بنے تھے لیکن ایکسپرٹس کو اس سلیب کے اس پر ہر صورت دیکھنا تھا اور اس کے لئے آٹھ سال کی مجید مینج کے بعد ایک اور روبوٹک تیار کیا گیا جس کے آگے کیمرے کے ساتھ ایک ڈرل لگی تھی اور پھر سلیب میں اس ڈرل سے سراخ کرنے کے بعد جب کیمرے کو اندر داخل کیا گیا تو سامنے ایک اور سلیب موجود تھی لیکن جب کیمرے کا روک زمین کی طرف کیا گیا تو ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے وہاں لال رنگ سے کچھ الفابیٹ لکھے گئے تھے جنہیں یقیناً اس جگہ کو سیل کرتے وقت لکھا گیا ہوگا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور پیرامیٹس سے جڑے تمام راز موجود ہوں گے اور شاید آنے والے وقتوں میں اس کے اندر چھپے رازوں سے بھی پردہ اٹھایا جا سکے آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ازار ضرور کریں اور مجید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں